چڑیل کی شادی موچی سے ارے رات زیادہ ہو گئی ہے چلو گھر کے لیے نکل جاتا ہوں نہیں تو دیر ہی ہو جائے گی کالی سنسان راستے پر چل رہا ہوتا ہے تب ہی اسے عجیب و غریب آواز آنے لگتی ہیں کالی یہاں وہاں گردن گھما کر کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا جس کے بعد کالی چپ چاپ چلنے لگتا ہے کہ تب ہی ایک دھیمی آواز آتی ہے کالی کہاں جا رہا ہے تو بول گیا تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا ارے اس راستے پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دکھ رہا پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے مجھے یہاں سے جلد سے جلد نکلنا ہوگا ایسا سوچ کر کالی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ایک بھیانک چڑیل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کالی کی سٹھی پٹھی گل ہو جاتی ہے تم یہاں کیسی تو تم تو مر چکی ہو پھر تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو تیری بچہ سے میں یہاں سے بچھڑ گئی تجھے تو مرنا ہی ہوگا لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتا تیرا باپ کہاں ہے ہرے مجھے نہیں بتا مالک کہاں گئی ہے لیکن جب مالک آ جائیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تیری باتوں میں آ جاؤں گی میں تجھے بھی ماروں گی اور اپنی پتا کو بھی ماروں گی چڑیل کالی کے ساتھ ساتھ اپنے پتا کو بھی مارنا چاہتی تھی آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ ایک بیٹی ہو کر اپنے پتا کو مارنا چاہتی تھی آئیے کہانی میں آگے دیکھتے ہیں ارے ارمیلا ارمیلا کہاں ہو تم ساری تیاری ہوئی یا نہیں تم جانتی ہونا آج میری بیٹی امریکہ سے اپنی پڑھائی پوری کر کے پورے بیس سال بعد واپس لوٹ رہی ہے آج جتنا بھی کھانا بنے گا سب میری بیٹیا کے ہی پسند کا ہونا چاہیے ارے آپ چنتہ مت کرو آج سارا کھانا ہماری بیٹیا گزل کی ہی پسند کا بن رہا ہے اچھا سنو آج کے جشن میں ہماری بیٹیا خاندانی سینڈل پہنے گی تو انہیں نکلوا کر اچھے سے تیار کروا دو ارمیلا خاندانی سینڈل بھی نکلوا کر رکھ دیتی ہے وہیں دوسری طرف شمشیر سنگھ اپنی جیبسی نکال کر اپنی بیٹیا کو لینے کے لیے نکل جاتا ہے جس کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بیٹیا کو ریلوے پلیٹ فارم پر سے اپنے گاؤں میں لے آتا ہے گھر پہنچتے ہی اس کے بیٹیا غزل اس سے کہتی ہے ارے پتا جی مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے منگوائیے ارے ارمیلا کہاں رہ گئی جلدی سے میری بیٹیا کے لیے کھانا لگاؤ اسے بھوک لگی ہے ارمیلا گھر کی نوکرانی کے ساتھ مل کر کھانے کی ٹیبل سجا دیتی ہے کچھ دیر میں کھانے کی ٹیبل ایک دمشاندار شاہی ٹیبل نظر آنے لگتی ہے جسے دیکھ کر غزل کہتی ہے ارے ماں پتا جی ٹیبل تو بہت شاہی دیکھ رہی ہے اور کھانا بھی سبھی کا سبھی میری پسند کا ہے ایسا کہہ کر غزل کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے جس کے بعد جب وہ کھانا کھا لیتی ہے تو اس کا پتا شمشیر اس سے کہتا ہے بیٹیا آج میں نے گاؤں میں ایک بہت بڑا جشن رکھا ہے اس میں تمہیں ہماری کھاندانی سینڈل پہن دی ہے کیا کہاں کھاندانی سینڈل کہاں ہے ہماری کھاندانی سینڈل کھاندانی سینڈل نکال کر لاتی ہے غزل انہیں اپنے پیر میں پہننا شروع کرتی ہے لیکن پہنتے پہنتے اچانک سے سینڈل ٹوٹ جاتی ہے آج میں نے کئی لوگوں کو کہا تھا کہ میری بیٹیا ہماری خاندانی سینڈل پہنے گی اگر تم ان سینڈل کو نہیں پہنوگی تو میری بہت بدنابی ہوگی اب میں کیا کروں تب ہی وہ اپنے خاص نوکر کالی کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کالی ہماری گاؤں میں سب سے مشہور اور سب سے اچھا موچی جو کوئی بھی ہے اسے لے کر آؤ اور ہماری بیٹیا کے خاندانی سینڈل کو جڑواؤ سینڈل نہیں جڑی تو تم اپنا سوچ لینا کالی یہ سنتے ہی گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور گاؤں سے ایک ارون نام کے موچی کو لے کر آتا ہے مالک یہ ہے ہمارے گاؤں کا سب سے مشہور موچی اچھا جلدی سے اسے بیٹیا کے کمرے میں لے جاؤ ارون بہت ہی غریب ہوتا ہے اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وہ موچی کا کام کر کے اپنے گھر کو چلایا کرتا تھا ارون غزل کی خاندانی سینڈل اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے ارے یہ تو تھوڑی سے اکھڑ گئی ہے اور اس کے سلائی بھی ٹوٹ گئی ہے لیکن آپ چنتہ مت کیجئے میں آپ کی ان سینڈل کو اچھے سے جوڑ دوں گا لیکن ایک بات چیزیں ٹوٹ کر جڑنے کے بعد وہ پرانی لگنے لگتی ہے لیکن کچھ چیزیں جڑنے کے بعد اور بھی خوبصورت لگنے لگتی ہیں ایسا کہہ کر ارون غزل کی خاندانی سینڈل جوڑنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے اچھے سے سل دیتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوبصورت دیکھنے لگتی ہے جسے دیکھ کر غزل کہتی ہے ارے ماں یہ تو بہت ہی سندر اور پیاری لگ رہی ہے تم تو سچ میں بہت بڑی کاریگر ہو ایسا کہہ کر غزل اپنی خاندانی سینڈل پہن کر اپنے پتا شمشیر سنگھ کے پاس آتی ہے جس کے بعد شمشیر سنگھ ارون کے کام کے لیے اسے دس سونے کے سکھے دینے لگتا ہے لیکن ارون شمشیر سنگھ سے کہتا ہے مالک میرے کام کے انصار کیول دس روپے کا کام میں نے کیا ہے اور آپ مجھے دس سونے کے سکھے دے رہے ہیں یہ میرے کام کے آگے بہت بڑی رقم ہے اس لیے آپ مجھے کیول دس روپے دے دیجئے یہ سب سننے کے بعد غزل ارون سے کہتی ہے ارے کوئی تو سونے کی سکھے لینے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے اور تم ہو کہ کیول دس روپے مانگ رہے ہو دیکھئے میرا کام میرا پیشہ ہے لیکن اچھا کام کر کے میں لوگوں کو ٹھکتا نہیں ہوں اس لیے جتنا کام کیا ہے اس کے اتنے ہی پیسے مانگ رہا ہوں ایسا کہہ کر ارون مکھیہ سے دس روپے لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یہ بات غزل کو بہت پسند آتی ہے اور وہ اپنے من ہی من ارون کو پسند کرنے لگتی ہے جس کے بعد وہ اس سے ملنا جلنا شروع کر دیتی ہے کچھ دن بعد ایک صبح شمشیر سنگھ غزل سے اس کے رشتے کی بات کرنے لگتا ہے بٹیا اب تمہاری عمر ہو گئی ہے میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھے خاندان کا لڑکا ڈھونڈا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو پیتا جی میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے ہی کسی کو پسند کرتی ہوں وہ میری طرح اتنا پڑا لکھا تو نہیں لیکن بہت اماندار ہے جب ہماری خاندانی سینڈل ٹوٹ گئی تھی تو اسی نے چھیک کی تھی شمشیر یہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے ارے تم پاگل ہو گئی ہو تو میں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو ایک موچی سے میں تمہاری شادی نہیں کروا سکتا تم اتنے بڑے خاندان کی لڑکی ہو کر ایک موچی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ کیسے سکتی ہو پیتا جی میں یہ سب باتیں نہیں مانتی انسان اچھا ہونے چاہیے تب ہی ہم اس کی ساتھ خوشی سے رہے سکتی ہیں تمہاری شادی ایک موچی سے نہیں ہو سکتی تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا ایسا کہہ کر شمشیر غزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے غزل چھپ چھپ کر ارون سے ملتی رہتی ہے یہ سب شمشیر کا وفادار نوکر کالی دیکھ لیتا ہے اور شمشیر سے آ کر کہتا ہے مالک مالک بیٹیا اس دو کوری کے موچی سے روز شام ڈھلے ملنے جاتی ہے اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ راستہ کیا ہے مالک میں اپنی عزت پر داگ نہیں لگنے دے سکتا ہوں خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجھے اپنے ہی خون کا قتل کرنا پڑے گا لیکن لیکن آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو غزل بیٹیا کو آپ کیسے مار سکتے ہو شمچیر کسی کی نہیں سنتا اور رات کے سمیں چپ چاپ غزل کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کا گلہ گھوٹ کر اسے مار دیتا ہے اب اس باپ کو گنگا میں جا کر جھوں گا وہ غزل کو مار کر گنگا نہانے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی غزل کی آدمہ کو شانتی نہیں ملتی اور وہ چڑہل بن جاتی ہے چڑہل سب سے پہلے کالی کے پاس جاتی ہے اور اسے مار دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے پتا سے اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس جا کر انہیں بھی مار دیتی ہے ایسا سوچ کر چڑہل رونے لگتی ہے اور روتی روتی وہ خود سے کہتی ہے ایسا سوچ کر وہ عرون کے پاس جاتی ہے عرون جیسے ہی اپنے سامنے غزل کی چڑہل کو دیکھتا ہے وہ اس سے کہتا ہے غزل اسے ساری بات بتاتی ہے جسے سننے کے بعد عرون اس سے کہتا ہے ایسا کہہ کر عرون چڑہل کی بانگ بھر دیتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے جس کے بعد عرون اپنی چڑہل پتنی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے یہ کہانی ہے مگت زامراجی کے راجہ نریش کی راجہ پرجا کے جن ہت میں انہی کو کاری کرتے تھے ایک بار کی بات ہے سیرہ پتی میں خاص افسر سے مہاراج بھوپتی کے راجی بھرمڑ کو جا رہا ہوں پرجا کا دھیان رکھنا راجہ اپنے رد پر سوار ہو کر راجہ بھوپتی کے راجی میں پہنچتے ہیں جہاں راجہ بھوپتی کہتے ہیں راجہ بھوپتی کے پتریوں کے مک پرطاپی راجہ کی سی چال پتا جی ہم پانچو رانیاں انہیں اپنا ور چنتی ہیں راج کے پرتے ایک شور پہ خبر پھیلا دو کل شکل پکش کی تھی کو میری پانچو پتریوں کا بیوہ راجہ نریش سے ہوگا اگلی دن راجہ نریش پانچو رانیوں سے بیوہ رچا کر ان کے سنگ اپنے دیش لوٹ آتے ہیں جہاں تمام پرجا ان کا سواغت ستکار کرتے ہیں سمیہ کا پڑاؤ گزرتا جا رہا تھا ایک سانچ پانچو رانیاں رنیواس میں بیٹھی آپس میں بتی آ رہی تھی ہم رانیوں کے بیہا کے پانچ برس گزر گئے مگر ہم پانچو میں سے کسی کے بھی پاؤں اب تک بھاری نہیں ہوئے راجہ کو بالک کی کتنی چاہت ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں کچھ سمیہ اور ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے راجہ کونی کونی کے ویدی کو بلہٹ بھیج کر رانیوں کی جانچ پر تال کر آتے ہیں جس میں کافی دھن زائع ہوتا ہے راجہ کی آرث ستھیتی بگرتی جا رہی تھی ایک بار ان کے دیش میں ایک گھومک کر بابا دستک دیتے ہیں کہاں ہے محل کے راجہ بابا کی بولی سنکر راجہ نریش تخت سے اٹھ کر انہیں نتمستق کرتے ہیں اس راجہ سے کیا سیوہ کی چاہت ہے بابا اس بھوکے کو بھوجن کراؤ پانچو رانیاں بابا کے آدھر سممان میں چھپن بھوک بنا کر انہیں پروزتی ہیں جسے کھا کر بابا کہتے ہیں ادھیپتی راجہ کا تخت بنا رہے اسی پل راجہ نریش کی آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا جاتے ہیں راجہ بابا کے آگے اپنی ویتھا کا گان کرتے ہیں گمک کر بابا اپنا جھولا ٹٹول کر راجہ کو ایک پھل دیتے ہوئے کہتے ہیں اس پھل کے پانچ بھاگ کر کے انہیں اپنی پانچو رانیوں کو کھلانا ایشور ان کے کوک کو پانچ جادوی شیشوں کی ماتہ بننے کا سکھ دیں گے تقریباً ایک سپتہ کے بعد پانچو رانیاں بابا کے کہے انسار جادوی طور پر گربووتی ہو جاتی ہے وہ پانچو حرشت ہو کر راجہ کے پاس آتی ہیں ہماری پانچو رانیاں ایک ساتھ کوئی وشیش سماچار راجہ کو رانیوں کا سادر پرنام ہم پانچو نے گرب دھارن کر لیا ہے نو مہا کے پڑھاؤ کے بعد آپ کی سنتان ہماری کوک سے گود میں ہوں گے آج میرا حدہ بہت آنندت ہے کچھ سمیں گزرنے کے ساتھ پانچو رانیاں گربہ وستہ کے چھٹوے مہینے میں قدم رکھتی ہے ایک سویرے راجی کے لوگ راجہ کے پاس آتے ہیں کیا بات ہے آپ سبی کے ماتے پر یہ سرکھیاں کیسی یہ سنکر پانچو رانیاں کہتی ہیں پانچو رانیاں ایک آئیک بڑے تیز کے ساتھ بھر جاتی ہیں رانی چندر لیکھا اور سنیوگیتہ کے گرب سے پیسے اور ہیرے برسنے لگتے ہیں جسے دیکھ پوری پراجہ کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جاتی ہیں یہ کیسی مایا تھی لگتا ہے رانیوں کے بھیتر پلنے والے جادوی بچوں نے اپنا آکار لے لیا ہے اس لئے ان کا جادو شروع ہو گیا ہے آگے بڑھئے راجہ اور ان رتن پیسے کو پراجہ کے بیچ باٹ کر اپنا کرتا ویپون کیجئے پریگنٹ جادوی رانیوں کے گرب میں پل رہے جادوی بچے سے ملے دھن کو راجہ پراجہ میں بانٹ دیتے ہیں ان کے جانے کے بعد راجہ اپنی پتنیوں کی کوک کو چوم کر کہتا ہے شکریہ میرے جادوی بچوں آج تم نے اپنے پتا کی لاج کو بچایا ہے جب یہ جادوی بچے ہمارے گرب میں رہ کر اتنا کر رہے ہیں تو سنسار سے بیٹھ ہونے کے بعد ان کا جادو کیا ہی اثر دکھائے گا گزرتے سمیں کے ساتھ پانچوں رانیاں گربہ وستہ کے انتے مہینے کے پڑاؤں میں تھی پانچوں کو ایک سنگ پرسا پیڑا اٹھتی ہے دائی کے دورہ پرچوں رانیاں جادوی بچوں کو جنم دیتی ہے راجہ اپنے پتروں کو نہارتے ہوئے کہتے ہیں آکھرکار ہمارے تیجسوی پتر اس جہاں میں ویراج ہو گئے دو مہینے بعد اب راجتہ سادھارن تہاں بچے چھے ماہ ہونے کے بعد دھرتی پر دھرتے ہیں پھر ہمارے بچے دو مہ میں چل اور دوڑ کیسے پا رہے ہیں چندرے لے کھا کیا تمہیں سمارن نہیں ہم پانچوں رانیوں کے بچے جادوی ہیں ایک بار کی بات ہے ایک کوڑی ان کے محل میں آ کر کہتا ہے ارے مدد کرو پانچوں رانیاں اپنے بچوں کو گودی میں دھرے ہوئے کہتی ہیں ارے اس کے شریر پر تو کوڑ کے چکتے ہیں ہمیں اس کوڑی سے دوری سا ادنا ہوگا وہیں ٹھہر جاؤ اس کوڑی کو پیتر کس نے آنے دیا اسی پر رانیاں پراجتہ کا جادوی بچہ مانو گودی سے کود پڑتا ہے اور اس کوڑ کے روگی کو جیسے ہی چھوٹا ہے اس کا روگ ایک دم خائب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کوڑی دنگ رہ جاتا ہے ارے چمتکار ارے یہ تو چمتکار ہے ضرور یہ ششود جادوی ہے جس کی چھوان سے میرا کوڑ چنگا ہو گیا اور میرا شریر نوجات بچے کے جیسا نرم اور کومل ہو گیا اس کا عرد ہے کہ میرے تیسرے پتر کے بھیتر روگیوں کو چنگا کرنے کا جادو ویدیمان ہے چنگا ہو کر ویکٹی اس جادوی بچے کا ماتھا چوم کر وہاں سے ناچتا جھومتا چل دیتا ہے راجہ اپنے جادوی بچے کے جادو سے روگ کے چپیٹے میں گھرے پر جا کے روگوں کو ختم کر دیتا ہے ارے دھنے ہے راجہ جن کے پاس پانچ جادوی پتروں کا یوگ ہے جو روگ بڑے بڑے ویدی بھی نہ مٹا سکے وہ آپ کے اس جادوی پتر پتر نے مٹا دیا مہراج آپ کی جے ہو چاروں راجہ کے پانچوں جادوی بچوں کا بخان چھایا ہوا تھا راجہ اور پرجا دونوں ہی خوشی سے جیون یاپن کیا کرتے تھے ایک روز جب راجہ اپنی چوتھی رانی رجوی اور پتر کے سنگ کہیں جا رہے تھے ایک عورت ان کا راستہ روگ کر کہتی ہے مگن میرا جو جادوی پتر روگیوں کا روگ ہرتا ہے وہ یہ نہیں منا کیا تم اپنے جادو سے کچھ کر سکتے ہو جادوی بچہ ہو جھلو کر بانج ان کے پاس جاتا ہے اسی پل اس کی ہتھیلی سے ایک تیز پرکاش بانج اسطری کے گرم میں سما جاتا ہے اور جادوی بچے کے کنگال سے دھونی پھوٹ پرتی ہے میں نے اپنے جادو سے تمہارے کوک کی گاٹیں کھول دی ہیں آنے والے نو مہینے کے بعد تمہیں ماں بننے کا سپرابت ہوگا راجہ اپنے رانی اور جادوی بچے کے سنگ مہل لوٹ آتے ہیں مگر کچھ ہی دیروں بعد راج پر اکال چھا جاتا ہے کیا بات ہے آپ سب اس پل یہاں مہراج پچھلے کچھ سمیں سے راجی کی دھرتی اناج نہیں اپ جا رہی بھنڈار کوش سے راجی کی سہیتہ کیجئے بھنڈار کوش کا اناج پہلے ہی آپ سبھی میں باتا جا چکا ہے راجی کی دھرتی بنجر پڑی ہے مہراج اور بھنڈار کوش بھی چھوچا پڑا ہے ایسے تو راجی میں ترہی ترہی مجھ جائے گی مہراج راجہ نریش اپنے جادوی بچوں سے مدد کی گواہار لگاتے ہیں چار جادوی بچی اپنا کرشمہ دکھاتے ہیں مہراج پیٹ کی آگ گھن سے نہیں ان سے بچتی ہے لگتا ہے اب آپ کے جادوی بچے بھی پرجا کی مدد کرنے میں اسمرت ہیں سبھی کملائی چہرے کا روزان کرتے ہیں تبھی پانچ میں جادوی بچی کے بیتر سے کھانے کی بھرمار لگ جاتی ہے پیتا جی اس بوجن سے آگے بڑھ کر بھوکی پرجا کو ترپت کیجئے شکریہ میرے جادوی پتر تم پانچو اس راجی کی بہمولی دھروہر ہو جو اپنے جادوی شکتی سے بھیش اور سمسیا کا نپٹارہ ایک ہی پلچن میں کر دیتے ہو انت میں راجہ اور پرجا کے بیچ خوشیوں بھرا تال میل دیکھ پانچو جادوی بچے چہتے ہوئے ہوا کے بیچ پاتی باندھے بیٹھ کر مائیہ بھی ہونے کا بڑا پیمان درشاہ تھے ہیں کولر میں رہنے والی چڑیل ارے او دیتلیاں یہ کیا کچھ ہوئے کہ جیسے آلس میں ڈوب کر دھیما کام کر رہی ہے جلدی سے دکان چمکا رگویر کی کھڑی بولی سن کر تیرہ سال کی رانی ڈر کر تیز رفتار سے سارا کام نپٹا دیتی ہے تب ہی وہ لو بھی لکشمی ماں کی پردیما کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے اے دھنکی دیوی لکشمی جیسے تم نے تاتا بیڑلا پر اپنی سنہری نظر بنائے رکھی ذرا مجھ پر فٹے حال کو مالا مال کر دے آج خوب ساری کولر بکوا دینا اس کے اتنا کہتے ہی پردیما اس کے سر پر آ گرتی ہے اور وہ درد سے کراہتے ہوئے بولتا ہے ہائے کھپڑیا جھنچن آ گئی ہی 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 کھا ہوا بھئیا کھڑوا بچا گے پھوٹ گوا ارے کان ہے تُو جس نے میری کھلیوڑ آئی چلتا بن ورنہ ایک جھنڈا تیدا چاٹے میں تجھے لاپتا گنج پہنچا دوں کا ارے دکان پر آئی گراغ سے کونوں ایسن بتی آوت ہے کا ہم تو سوچے رہے یہ دکان سے کولر خرید اب اب ارادہ بدل گوا ارے دکان پر آیا گراغ تو بھگوان سمان ہوتا ہے کون سا کولر دکھاؤں ایسن کولر دکھاؤ جو طوفان میل جیسن پاسٹ فاور جیسن تیر چلے رگویر اسے کئی سارے کولر دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے کونوں دامل کولر دکھاؤ یہ اس دکان کی سب سے کیمتی کولر ہے بھئیا ایک ادم بڑھیا ہم کا ایک کولر چاہی کلاش کولر کی قیمت ادا کر کے اسے گھر لے آتا ہے اور کولر کے آگے بیٹھ کر کہتا ہے اچانک کولر کے اندر خطر پٹر شروع ہو جاتی ہے اور ایک آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے وہ کولر کی ہوا میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کولر کے اندر سے دو ہاتھ بہاں نکلتے ہیں اور پھر ایک بھیانک سی چڑیل سامنے کھڑی ہو کر پہتی ہے تجھے جتنی ہوا کھانی تھی کھا لیا اب میں تیری ہوا گول کروں گی خمرے اور کولر کے بیچ میں چڑیل کہاں سے آ گئی اب میں کولر کی تھنڈی تھنڈی ہوا میں تیرا ماز کھاؤں گی پھر چڑیل آگے بڑھ کر اسے بیرہمی سے مار کر اس کی کھوپڑی اٹھاڑ کر کھاتے ہوئے کہتی ہے کولر کی تھنڈی ہوا میں انسانی ناشتہ کرنے میں چڑیل اپنی بھوک مٹا کر پھر سے کولر کے اندر خوز جاتی ہے شام ہونے پر روپیش جو کیلاش کا دوست تھا نشے میں دھوٹ ہو کر اندر آ کر کہتا ہے مجھے پینے کا شاک نہیں پیتا ہوں غم بھولانے کو سارا کھل یہ بہت الگا ہے اس کی دو گھوٹ گلے سے نیچے اترتے ہیں پھر روپیش لڑکھڑاتے پیروں سے کولر کے آگے پسر جاتا ہے کہ تب ہی بند کولر اپنے آپ پھر چلنے لگتا ہے اور روپیش کہتا ہے روپیش جیسے ہی نظر گھوماتا ہے اس کی نظر کیلاش کی لاش بھر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے روپیش دبے پاؤ رات کے سنناٹے میں کولر کو چوری چھپے اپنے گھر لے آتا ہے اور کولر چلا کر مزے سے ہوا کھانے لگتا ہے تب ہی اسے کولر کے اندر سے دو ہاتھ باہر نکلتے دکھتے ہیں اور وہ اپنے شال چلیل میں بدل کر ہستے ہوئے کہتی ہے باہو مٹ چلیا ہو ہم سے سنم کیا پیاریدہ پریوم کیسا لگا میرا گانہ چڑیل اسے موت کے گھاٹ ادار کر کولر میں گھس کر واپس کولر سمیت اسی دکان میں بہن جاتی ہے ایک روز ایک پتی پتنی کا جوڑا اسی دکان میں کولر خریدنے آتا ہے اور کہتا ہے بھائیان کوئی اچھا سا ہوادار کولر دکھائیے ہاں ہاں کیوں نہیں رگوویر اسے آنے کو کولر دکھاتا ہے تب ہی راجیف کی نظر چڑیل کے اسی بڑے کولر پر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ارے بھائی صاحب وہ کولر کیسا ہے دکھانا جارہا رگوویر اس کولر کو دکان میں دیکھ کر ہیف جاتا ہے اور من میں کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہو گیا اس کولر کو تو میں نے کچھ دن پہلے اس چھپری سے بیج دیا تھا پھر یہ دکھان میں کیسے آ گئی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے رگویر وہ کولر دکھاتا ہے اور دونوں اس کولر کو پسند کر کے خرید کر اپنے گھر لے آتے ہیں جہاں اس کے بچے پیا اور بکو خوش ہو کر کہتے ہیں ہمارے گھر بھی کولر آ گیا اس کولر کی ہوا تو میں ہی کھاؤں گا بلکل نہیں اس کولر کی ہوا صرف میں کھاؤں گی تو تو میرے ہاتھوں سے کرما گرم چاہتا کھائے گا کولر کی ہوا کے لیے دونوں کے بھی چھگڑا شروع ہو جاتا ہے تب ہی سونیا کہتی ہے بند کرو چوہے بلی کے جیسے لڑنا ایک کولر کی ہوا پوری گھر کو اکیلے تھنڈا کرتے گی پھر وہ سارے کولر کی تھنڈی ہوا میں کھانا کھاتے ہیں اور آجیف کہتا ہے سونیا کولر میں پانی بھر دو تاکہ یہ رات بھر تھنڈی ہوا دے سکے رات میں چاروں کولر کی ہوا میں بستر پر مزے کی نیند سو جاتے ہیں تب ہی تقریباً آدھی رات کولر کا پانی خون میں بدل کر پورے فرش پر بکھر جاتا ہے اور چوڑیل کولر سے دہا نکل کرتی ہے ان انسانوں کے خر راتے کی آواز تو میرے بھوتیا کولر کی آواز سے بھی کہیں ہی زیادہ ہے مجھے جگہ کر مزے کی نیند لوٹ رہے ہیں چوڑیل چاروں کو بستر سے نیچے بھیک دیتی ہے تب ہی سونیا جاک کر کہتی ہے اے بھگوان یہ چوڑیل گھر میں کہاں سی گھسائی پھر چوڑیل اس کے دونوں بچوں کو اپنے پاس کھیچ کر کہتی ہے تم نے سکولر کو یہاں لاکر اپنی مود کو آمنترن دیا ہے پر تم ہمیں کیوں ماننا چاہتی ہو وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی سونیا کچھ تنتر ویدیا جانتی تھی اسی لیے اس نے بنا وقت کا وائے اپنی گھانیندریوں سے چوڑیل کو شانت کر دیا اور کہا اب بتا چوڑیل تو اس کولر میں آئی کیسے بتاتی ہوں پتی کی موت کے بعد رادہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اس وقت اس کی بیٹی رانی ہمت دیتے ہوئے کہتی ہے ماں آپ رو مت پتا جی کی دکان اب ہم مل کر سنبھال لیں گے دونوں ماں بیٹی کولر کی دکان چلانے رکھتی ہیں پر ان کی دکان پر ایک کرو رگھویر کی لالشی نظر تھی جو انہیں دھمکاتے ہوئے کہتا ہے میں نے تجھے دو دن کی مولت دی تھی چپ چاپ سے یہ دکان میرے حوالے کر دے یہ دکان میرے پتی کی انتم نشانی ہے میں تم جیسے درندے کے ہاتھ اسے کبھی نہیں دوں گی تو آج میں تجھے مار کر یہیں دفن کر دوں گا کرو رگھویر رادہ کو مار کر اس کا قصہ ختم کر دیتا ہے اور اس کے شب کو اس کی کولر کی دکان کے زمین میں گاڑ کر کولر کی دکان پر قبضہ کر کے تیرہ ورشوی رانی سے کام کاج کرواتا ہے جس کے بعد رادہ کے آدمہ بوخلا کر چڑیل بن کر ایک کورر میں سمجھ آتی ہے اور ہڑکم پھو مچاتی ہے وہ ظالم میری بیٹی سے جانوروں کی طرح کام کرواتا ہے اس پہ ظلم کرتا ہے اسی لئے میں لوٹ کر آئی ہوں اس گنڈے نے تو غلط کیا ہی لیکن تم بھی نردوشوں کو مار کر صحیح نہیں کر رہی ہو میں تمہاری بیٹی کی زمداری اپنے سر لیتی ہوں اب تم یہاں سے چلی چھاؤ آج جا کر میری آتما کو مکتی ملے گی میری بیٹی کا خیال رکھنا چڑیل کے آتما کولر سے مکت ہو جاتی ہے سونیا ہتھیارے رگوبیر کے خلاف سخت کاریواہی کرواتی ہے اور رانی کی پرورش کا ذمہ اپنے سر لیتے ہوئے کولر کی دکان رانی کے نام کرواتی ہے نیرجا اپنے دو بچوں چنٹو گڑیا اور بیمار پتی مادھب کے ساتھ مہرولی گاؤں میں رہ دی تھی اس کا پتی ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا ایک وقت تھا جب مادھب شریر سے بھلا چنگا تھا مگر اندرونی بیماری نے اسے اس قدر گھیر لیا کہ اس نے بچھو نہ پکڑ لیا جس کے بعد گھر چلانی کی ذمہ داری نیرجا کے کندھوں پر پڑ گئی مادرگاں آج میرے پھسل کی کٹائی ہے مجھ پر دیا کرنا نیرجا اپنے دونوں بچوں کو لے کر کھیت پر آتی ہے جہاں اس نے بھٹے کی کھیتی کی ہوتی ہے اس بات تو ہمارے بھٹے باقی سالوں کی اپیکشہ زیادہ مادرہ میں ہو گئے ہیں بھٹے کی پیداوار اچھی تو ہو نہیں ہی تھی چنٹو کیونکہ ماں نے اس بھٹے کی فصل کی سارے جماپونجی چھوک کر خاد اور ورق کا چھڑکاپ کیا تھا اسی سے فصل میں اتنا اضافہ ہوا ہے بچوں بڑی ہی سترکتا سے ان بھٹوں کو اس تھاڑ سے الگ کرنا ہوگا تینوں بھٹوں کو توڑ کر انہیں بوریوں میں بھر کر تیار کرتے ہیں جس کے بعد نیرجا انہیں سیر پر لاد کر دینوں کے گھر لاتی ہے دینوں میں سارے بھٹے لے آئی ہوں جلدی سے ان کو تول کر ڈام دے دوں ماف کرنا نیرجا میں تمہارے بھٹے نہیں خرید سکتا ایسا کیوں پچھلے پات سالوں سے میں اپنی کھیت کی فصل تمہیں ہی بیشتے آ رہی ہوں این موقع پر تم مکر کیسے سکتے ہو کیونکہ بریج کشور سے میں نے تم سے بھی سستے داموں پر دانے دار بھٹے خرید لیا ہے اس لئے مجھے تمہارے بھٹے نہیں چاہیے وہ نراش ہو کر ان بھٹوں کو لے کر گھر لوٹ آتی ہے ان بھٹوں کو اگانے میں میرے بھاری لاغت لگی ہے سوچا تھا آج انہیں بیچ کر گھر میں راشن پانی سب بھڑ دوں گی اب ان بھٹوں کا کیا ہوگا ماں کیوں نہ ہم ان بھٹوں کو پکا کر بیچیں اس سے بھٹے بھی بک جائیں گے اور پیسے بھی آئیں گے بچوں کے ترکیب سے نرجا کو سنتوشتی مل جاتی ہے اگلی سویرے نرجا انپورنا ماں کا نام لے کر بھٹے اور انگیٹھی لے کر بازار میں ایک بوری پر بیٹھ کر بھٹے بیچنے لگتی ہے جہاں اس کے دونوں بچے آواز لگاتے ہیں باڑ کی بھنی بھٹے تازی دانے دار بھٹے کھالو بھائیہ چٹکدار مسانے دار بھٹے دس روپے جوڑا ان کے لاکھ آواز لگانے پر بھی کوئی بھی ان کے بھٹے خریدنے نہیں آتا تب ہی ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو جاتی ہے جس کے چلتے ایک بڑی بھیڑ ان کے بھٹوں کے ارد گردہ کر جمع ہو جاتی ہے ارے ذرا جلدی سے دو قرار نمک نیمو لگا کے بھٹے دینا ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں ماں بھٹے بیچ کر پہلے دن کی کمائی سے دو دن کے بعد نیر جا کے گھر کا چولہ جلتا ہے اب ہر دن کے ساتھ ان کے بھٹے کی مانگ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی جسے نیر جا ایک ٹھیلا خرید کر اسی پر بھٹے رکھ کر بیچنے لگی ایک روز اسے بھٹے کی دکان بڑھانے میں کافی دیری ہو جاتی ہے گھر لوٹتے وقت اسے چورائے پر ایک بڑھیا گری ہوئی دیکھتی ہے آہ مدد کرو مدد کرو میری کون ہیں آپ اتنی رات کو اس چورائے پر کیوں پڑی ہیں آپ کی اپنی کہاں ہیں میرا کوئی نہیں بھاگ گی کی ماری دکھیاری ہوں کئی دن کی بھوکی ہوں کچھ کھلا سکوگی تو ایشور تمہیں اس کا پھل ضرور دے گا نیرجا جھٹ سے بڑھیا کو بھٹا کھانے کو دیتی ہے پس تمہارے لا جواب بھٹے کھا کر میرا پیٹ بھر گیا اچانک وہ فٹے حال بڑھیا ایک شوبھائی مان دیوی میں بدل کر کہتی ہے نیرجا میں دیوی انپورنا ہوں مانپورنا اس ابھاگن کی بھٹے کھا کر آپ نے میرا مان بڑھا دیا ہے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں دیوی انپورنا اپنے شکتی سے ایک جادوی انگیتھی پرکٹ کر کے اسے تھما دیتی ہے یہ کیا ہے مانپورنا یہ جادوی بھٹا مشین ہے جب تم اس کے بھیتر سادھارن بھٹے ڈالو گی تو اس جادوی مشین سے وہ بھٹے سونے کے بھٹے میں بدل کر باہر نکلیں گے جادوی بھٹا مشین کا رہ سے بتا کر دیوی نیرجا کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتی ہے نیرجا اس جادوی بھٹا مشین کو ٹھیلے پر سوار کر کے گھر لوٹ آتی ہے کیا سچ مچ یہ جادوی بھٹا مشین ہے مجھے اس کا پتہ کیسے چلے گا وہ جھٹ سے ایک بھٹے کو اس کے بھیتر ڈالتی ہے تب ہی جادوی بھٹا مشین کے چاروں اور ایک لاؤ چمک اٹھتی ہے اور وہ بھٹا سونے کے بھٹے میں بدل کر باہر نکلتا ہے جسے دیکھ نیرجا کی آنکھیں چکا چوند رہ جاتی ہیں یہ تو سچ مچ کا جادوی بھٹا مشین ہے جس کے بھیتر پلبر میں ہی ڈالا گیا سادھاران بھٹا سونے کا ہو جاتا ہے اس کے بعد نیرجا اور بھی کئی بھٹے جادوی مشین کے بھیتر ڈالتی جو سونے کے بھٹے میں تبدیل ہو کر باہر آتے یہ دیکھ وہ بہت خوش ہوتی ہے سویرہ ہوتے ہی میں ان بھٹوں کو بیچ کر سب ٹھیک کر لوں گی سویرے ہوتے ہی وہ سونے کے سب ہی بھٹوں کو بوری میں بھر کر سنار سے ان کا سودا کر کے پیسے لے کر گھر آتی ہے نیرجا اپنے دونوں بچوں کے سامنے جادوی بھٹا مشین میں جیسے ہی ایک بھٹا ڈالتی ہے وہ چمچماتے سونے کے بھٹے میں ڈھل کر باہر آتا ہے یہ تو جادو ہو گیا یہ جادو ایسے نہیں ہوا ہے یہ ایک جادوی بھٹا مشین ہے جس میں سے ہمارے بھٹی سونے کے بھٹوں میں بدل کر نکلتی ہیں اب جادوی بھٹا مشین سے نیرجا کے غریبی دور ہو جاتی ہے جس سے جل بھنکر دینوں کہتا ہے ارے ایسا بھی کونسا جند کا جادو ہاتھ لگا ہے اس نیرجا کے جو ہفتے بھر کے بھیتر ہی یہ بھٹے حال سے مالا مال ہو گئی پہلے حویلی جیسا گھر ٹھوک دیا اوچھے اسکول میں بچوں کا داخلہ کرا دیا اور تو اور بھٹے بیچنے کا دھندہ بھی چھوڑ دیا پتہ لگانا پڑے گا ایک سویرے بچوں میں تمہارے بابا کو لے کر اسپتال جا رہی ہوں ان کی جانچ پڑتال میں سمیں لگی گا اس لیے گلتی سے بھی کسی کے سامنے اس جادوی بھٹا مشین کا بھید مت کھولنا نیشت ہو کے جاؤ ماں ان کے جاتے ہی لالچی دھینو دیوار پھاند کر بھی ترگو ساتا ہے یہی صحیح موقع ہے تحقیقات کرنے کا لاک چھانبین کرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا جانے کہاں ہے وہ سونے کا چراغ جس کے جادو سے یہ چیتھڑوں میں جینے والے کل کے گنگو تیلی بھکاری راجہ بھوج کا جیون کاٹ رہے ہیں کیا پتا ان چنگو منگو کو کچھ پتا ہو پوچھ کر دیکھتا ہوں دھینو چنٹو کے پاس آ کر انہیں مٹھائی کا لالچ دیتا ہے دھینو بخو بھی جانتا تھا کہ گڑیا اس کے چال میں نہیں پھسنے والی اس لیے وہ بھولے چنٹو کو اپنا شکار بناتا ہے شاہباز چنٹو بیٹا جلدی سے بتا کہ یہ گھر بار خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے میری ماں کے پاس ایک جادوی مشین ہے جس میں بھٹے ڈالنے پر وہ سونے کے بھٹے ہو جاتے ہیں جادوی بھٹا مشین کے کارنامے کو سن کر دھینو کے من میں اب گھنگھوڑ لالچ سمجھاتا ہے اور وہ اس مشین کو اپنے گھر لاکر ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے اب میں اور بھی زیادہ امیر ہو جاؤں گا جس کے بعد اس پورے گاؤں پر میرا ہی دب دبا ہوگا وہ لالچ میں آ کر ایک ساتھ کئی سارے بھٹے جادوی مشین میں ڈال دیتا ہے مگر اسے کوئی پریڈام نہیں ملتا آرے یہ بھٹے سونے کے بھٹے میں کیوں نہیں بدل رہی وہ کئی بار ایسا کرتا ہے مگر ہر بار اسے مو کی کھانی پڑتی ہے جس سے تنگ آ کر وہ اس جادوی بھٹا مشین کو پٹک دیتا ہے اگر یہ بھٹا مشین مجھے سونے کے بھٹے نہیں دے سکتی تو میں اسے چور چور کر دوں گا تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ جادوی مشین پھر جڑ جاتی ہے جس کے بھیتر سے انگنت بھٹے اس پہ برس پڑتے ہیں تب ہی نرجا پورے گاؤں کو لیے وہاں حاضر ہو جاتی ہے سب ہی اس کے دردشہ دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں کیسی پڑی بھٹوں کی مار کوئی چاہے کتنا بھی روکے دھینوں صحیح چیز صحیح ہاتھوں میں آہی جاتی ہے بیاپاری دھینوں کا لالچ اس پر بری طرح بھاری پڑتا ہے جس سے اسے سبق مل جاتا ہے انت میں جادوی بھٹا مشین واپس سے نرجا کے پاس آ جاتی ہے جس سے اب نرجا غریب لوگوں کی مدد کرنے کا ذمہ اٹھا کر انسانیت کو قائم کرتی ہے چڑیل کی سبجیاں پتا جی آپ کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے پھر بھی آپ سبجی بیچنے جا رہی ہیں بینا جائے گزارہ بھی نہیں ہے بیٹیا ابھی اس پتا کے کندے پر جوان بیٹی کا گھر بسانے کی بھاری ذمہ داری ہے کشن گنج گاؤں میں رہنے والا مادھو اپنی 19 سال کی بیٹی کنگنا کے ساتھ رہتا تھا مادھو سالوں سے سبجیاں بیچا کرتا تھا آج بھی وہ بیمار حالتوں میں سبجیوں سے بھرا ہوا ٹھیلا لے کر چل دیتا ہے جیٹ کی لبھرے موسم اور کڑکتی دھوپ میں سر سے پاؤں تک وہ پسینے سے سرابور ہو جاتا ہے کہ اچانک دھوپ کی تیز کرنوں سے اس کا سر زور سے چکرا کر ایک نکیلے پتھر پر لگ جاتا ہے اس کے سر سے بہتا خون پوری زمین کو رنگ دیتا ہے اور مادھو کی جان جلی جاتا ہے گاؤں کی کچھ لوگ مادھو کی لاش کو اٹھا کر لے آتے ہیں جہاں کنگنا روتی ہوئی کہتی ہے یہ بگوان تو اتنا نردہ کیسے ہو سکتا ہے جنم کے وقت ماں چین لی اور آج پتا جی بھی مجھے چھوڑ گئے بس کر کنگنا بیٹیا رو رو کر آنکھیں سجالی ہے تُو نے کنگنا ہمت باندھ کر اپنے پتا کی چتا کو اگنی دیتی ہے اور چتا کے پاس بے سدھو کر رات بھر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے میں تو اتنی پڑھے لکھی بھر نہیں ہو کہ کوئی اچھی ناکری گھر سگو لیکن حساب کتاب میں تو میرا جوڑ گھٹاو ایک دم ٹھیک ہے میں بھی سبزی بیچوں گی وہ پائی پائی جوڑ کر منڈی سے سبزیاں خرید کر انہیں بیچنے کے لئے گاؤں کے سبزی بازار میں ٹھیلہ لگا کر کہتی ہے سبزی لے لو تازی ہری سبزی لے لے سستی سبزی لے لے سبزی بھنڈی بھنڈی دی دس روپے پاؤ ہے بابو جی ارے واد تم تو بڑی سستی اور تازی سبزیاں بیچ رہی ہو باقی سبزی والے نے لود مچا رکھی ہے سنار کے بھاؤ سبزیاں بیچ رہی ہیں ارے پپو یہ تو تیرا گھرہ ہے نا دیکھ آج اس چھوکری سے سبزیا لے رہا ہے ایک بات تو دھمکا نہیں ہوگا تینوں اپنا ٹھیلہ چھوڑ کر کنگنا سے کہتے ہیں ارے او دو ٹکے کی چھوکری یہ ہمارا ادھا ہے ہٹا اپنا ٹھیلہ یہ سے ہم سے دشمنی مول لینا تجھے بھاری پڑے گا میں تو آپ تینوں کو جانتی بھی نہیں تو دشمنی کا سوال ہی کہا اٹھتا ہے ہمارا حق مارا ہے تُو نے اور ہم برسوں سے یہاں سبزی بیچ رہے ہیں اٹھا اپنا ٹھیلہ چلتی بنے آس لیکن یہ تو گراہ کو کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ 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 مہا کا سودہ پسند آئے انہیں میری سبزیاں سستی لگی تو انہوں نے خرید گصے سے باک لہ سبزی سے بھرا ٹھیلہ پلٹ کر چل دیتے ہیں اور آئے دن اس کو پریشان کر دے پھر بھی موشکل ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے لئے بازار ایک دم سنسان ہونے والا ہے آج اس کو آخری بار دھمکاتے ہیں کچھ گھنٹی بعد بازار میں گھنگور اندھیر اور سنناٹا چھانے کے ساتھ وہ کہتے ہیں بڑی کمی نیک قسم کی چھوکریہ ہے تو لات سمجھانے پر بھی سبزی بیچنے کا دھندہ بند نہیں کیا ہمارے پیٹ پر لات مارنے میں مزہ آرہا ہے نا آج تو مرے گی میں تمہاری کھوکلی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں ہٹو رک ابھی مزہ چکھاتے ہیں تجھے روپیش اور مجھے مار کر اچھا نہیں کیا میں اپنا بدلہ لوں گی یہ تو مر گئی اگر کسی نے اس کو پہچان لیا تو ایسا نہیں ہوگا اس کی لاش کو بھاجی ترکاری کی طرح کاٹ سڑی گلی سبزیوں کی گھڑے میں پھیک دیں گے تینوں کسائی اس کو پھیک دیتے ہیں جس کے بعد چوڑیل بن کر کہتی ہے تقریبا دس دن گزرتے ہی ایک رات عجید کہتا ہے سبزیاں بیشتے ہوئے پتا ہی نہیں چلا کہ رات کا ہوئی مجھے گھر جانا ہوگا اتنی بھی جلدی کیا ہے خوف ناک آواز سن کر جیسے ہی عجید پلٹتا ہے تو چوڑیل گائیب ہو جاتی ہے اچانک زوردار آندھی اٹھتی ہے ارے توفان کیسے اٹھ گیا مجھے جلدی سے گھر بھاگ نہ ہو وہ جیسے ہی ٹھیلے کو بڑھ آتا ہے چوڑیل اس کے ٹھیلے پر ڈھب سے کود پڑتی ہے چوڑیل کے آگے لٹکے ہوئے بالوں کو دیکھ عجید پوچھتا ہے چوڑیل زور شور سے روتی ہوئی بال ہٹا کر کہتی ہے چوڑیل کی لال سیاہ خونی آنکھیں اور وشال روپ دیکھ عجید ٹھیلے سے دور جا گرتا ہے آج تو میں تیری چٹنی بنا وں کے آر پار کر کے اسے ختم کر دی ہے اور ٹھیلے کی سبزیاں سفا چٹ کر کے لمبی ڈکار مار تی ہے آج یہ چوڑیل بہت خوش ہے ایک تو موت کی نیند سلا دیا ایک کو اب بچے دو تقریبا کچھ دن گزرنے کے بعد روپیش اور پپو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ہرے اپنا اجیت کہا لاب پتا ہے دو ہفتے بیت گئے پر نہ اس کا ٹھیلہ نظر آ رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ لٹری لگ گئی ہو اس لئے سبزی بیجنا چھوڑ دیا ہوگا دس بچ گئی آر اب کوئی بھی گران سبزی کریدنے آلو بکا ہے نہ بکا ہے آدھا کاندہ ایسے آخر کیسے چلے گا سبزی بیجنے کا دندہ آواز سنکر دونوں چڑیل کی طرف پلٹتے ہیں کہ پپو چڑیل کے پاس بڑھ کر کہتا ہے ارے تم سبزی والی ہو کی کباری والی یہ بکری زلفین گندے کپڑے پہن کا سبزی بیچوگی تو گرہا کیا فقیر بھی نہیں آئے گا پر تم تو آگئے نا مرنے کے لیے چڑیل تو پھر لوٹ آئی آرے روپی کچھ کر ورنہ یہ چڑیل مجھے گاجر مولی کی طرح کٹ ڈالے گی چڑیل پپو کو کالی شکتیوں سے بینگن میں بدل کر کہتی ہے چڑیل اس بینگن کو آسمان میں اچھال کر اپنی آنکھوں کی جوالہ سے جلسا کر بینگن بنے روپیش کو مسل دیتی ہے پپو سو کی رفتار سے گاؤ کی طرف بھاگتا ہے چڑیل بھی اپنے سبزی کے ٹھیلے کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگتی ہے پپو گاؤں میں بیٹھے لوگوں کی جھنڈ کے بیچ آگ گرتا ہے چڑیل سبزی سے بھارے ٹھیلے کو پپو کی اور دھکیل کر کہتی ہے تجھے مرنے سے گاؤں والے تو کیا یمراج بھی نہیں بچا سکتا سرپنچ جی یہ تو اپنی کنچن ہے پر اب یہ انسان نہیں چڑیل بن چکی ہے چڑیل پپو کو اٹھا کر سبزیوں کے ٹھیلے پر دھو بھی پچھاڑ مار کر کہتی ہے مجھے مارا تھا نا اب تو بھی مر رکو آخر کیوں مار رہی ہو اس بیچارے کو یہ سن کر چڑیل کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور پورا گاؤ آنڈھی کی چپیٹ میں آج آتا ہے بیچارہ نہیں کسائی ہے یہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر مجھے بے رہمی سے مار کر میری بوٹیوں کو سبزی کے خطے میں پھیک دیا تھا آج میں اس کی جان لے لوں گی مجھے معافی دے دو چڑیل چھوڑ دو چڑیل اس کو میں ذات یارے کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ گی خبر دار جو کسی نے میرے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں اسے بھی مار ڈالوں گی چڑیل گاؤں کے لوگوں پر سبزیوں کی برزات کرتے ہوئے اپنے وشال روپ میں آ پکو کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر مسل تے ہوئے کھانے رگتی ہے آج میرا بدلہ پورا ہوا اب میری آتما کو مکتی مل جائے گی تینوں ہتیاروں کو موت کے گھاٹ اتار کر چڑیل کی آتما ستاروں کی روشنی کے ساتھ گائب ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی وہ چڑیل آدھی رات سبزیوں کے کھیلے کے ساتھ دکھا کرتی تھی